اس ویڈیو میں ہم ایک مولیکیل کو لکھنے کے مختلف طریقے دیکھیں گے سب سے پہلا طریقہ سب سے آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ سیدھے سیدھے اس کا نام لکھ لیں مثال کے طور پر ہم بنزین کی بات کرتے ہیں مگر اس نام سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ بنزین کس سے بنا ہوا ہے تو آپ کہیں گے نہیں بھئی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ اس کے اندر کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں تو بنزین کو لکھنے کے جو باقی طریقے ہیں ان سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کے اندر کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایمپیریکل فارمولا کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہت عجیب سا نام ہے ایمپیریکل اس کا بھلا کیا مطلب ہوا تو ایمپیریکل کا مطلب ہے وہ چیز جو آپ کو کسی تحقیق سے معلوم ہوئی ہو شروع شروع میں سائنس دان کسی ایک مولیکیول کو بہت زیادہ غور سے نہیں دیکھ سکتے تھے مگر انہیں اتنا ضرور پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا ایلیمنٹ اس مولیکیول میں کتنے تناسب میں موجود ہے تو ایمپیریکل فارمولا ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ ایک مولیکیول میں کتنے تناسب میں موجود ہیں اگر ہم بنزین کو دیکھیں تو اس کا ایمپیریکل فارملہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ایک کاربن کے مقابلے میں ایک ہائیڈروجن موجود ہے اب آپ کہیں گے کہ چلو یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں پتا چل گیا کہ بھئی ایک کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن ہے اور ایک ہائیڈروجن کے ساتھ ایک کاربن موجود ہے مگر اس میں کتنے کاربن ہے اور کتنے ہائیڈروجن ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا تو آپ کے اس ژرال کا جواب دینے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا مولیکیولر فارملہ کی طرف تو بنزین کے مولیکیولر فارملہ میں امپریکل فارملہ سے زیادہ معلومات دی جاتی ہے مولیکیولر فارملہ ہمیں بتاتا ہے کہ بنزین کے ایک مولیکیول کے پاس ہوں گے چھے کاربن اور چھے ہائیڈروجن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن موجود ہے یعنی کاربن اور ہائیڈروجن کا تناسب ایک جتنا ہی ہے مولیکلر فارمولا سے ایمپیریکل فارمولا میں جانا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسا ایلمنٹ کتنے تناسب میں موجود ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس فارمولا سے بھی تسلی نہ ہوئی ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ ٹھیک ہے چھے کاربن اور چھے ہائیڈوجن تو ہیں مگر یہ آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ایک اور فارمولا کی طرف اور اس کو ہم کہتے ہیں سٹرکچرل فارمولا یعنی ایک ایسا فارمولا ہے جو آپ کو بتائے گا کہ بنزین کا ڈھانچا یا اس کا سٹرکچر کس قسم کا ہے تو ایک بنزین کا مولیکل اس طرح بنایا جاتا ہے کہ چھے کاربن آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہیکزاگون یعنی مسدس کی شکل بناتے ہیں ایک چھوڑ کر ایک کاربن پر دو بانڈ ہوں گے اور ہر کاربن ایک ہائیڈروجن کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا یہ یہاں پر لکیریں جو میں بنا رہی ہوں یہ ایسے ہی نہیں بنا رہی بلکہ یہ ایک بانڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں کوولنٹ بانڈ کا اس کی تفصیل میں آپ کو آنے والی کچھ ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن اگر میں مختصران بتاؤں آپ کو تو یہ ایک ایسا بانڈ ہوتا ہے جس میں دو ایلیمنٹ آپس میں الیکٹرون بانٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں کاربن اور ہائیڈروجن آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے کسی بھی مولیکیول کے دھانچے کو بنانے کا آپ بہت جگہ ایسا بھی دھانچہ دیکھیں گے جو ایک 3D کی شکل میں ہوگا یعنی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے وہ مولیکیول سکرین سے باہر آ رہا ہے یا شاید سکرین کے اندر جا رہا ہے آگے جا کے جب آپ آرگینک انسٹری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں دفعہ سٹرکچرل فارمولا میں ہم کاربن نہیں لکھتے اور ایسی شکل بنا لیتے ہیں ہم قیاس کر لیتے ہیں کہ اس شکل کے ہر کونے پر ایک کاربن موجود ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کاربن 4 بانٹ بناتا ہے مگر اس شکل میں ہر کاربن صرف 3 بانٹ ہی بنا رہا ہے یعنی ایک بانٹ جو ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا وہ یقینا ہائیڈروجن کے ساتھ ہی بنا رہا ہوگا یعنی اس سارے سٹرکچرل فارمولا میں بہت ساری چیزیں تو آپ کو دماغ میں ہی سوچنی پڑتی ہیں کہ یہاں پر کاربن ہوگا اور اگر تین بانٹ ہے تو ایک بانٹ شاید ہائیڈروجن بنا رہا ہوگا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سٹرکچرل فارمولا لکھنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں مگر جو طریقہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا ہے وہ سب سے آسان ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جب ہم امپیریکل فارمولا سے لے کر مولیکل فارمولا اور سٹرکچرل فارمولا تک گئے تو آپ کو بنزین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوتی گئیں ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ امپیریکل فارمولا اور مولیکل فارمولا ہمیشہ مختلف ہوں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جتنے ایلیمنٹ ایمپیریکل فارمولا میں تناسب کی شکل میں دیئے گئے ہیں اتنے ہی ایلیمنٹ اصل میں بھی اس مولیکل میں موجود ہو اس کی سب سے اچھی مثال ہوگی پانی آپ جانتے ہیں کہ پانی میں ہر دو ہائیڈروجن کے ساتھ ایک آکسوجن ہوتا ہے اب یہ میں نے ایک ایمپیریکل فارمولا کی شکل میں لکھا ہے مگر یہ مولیکل فارمولا کے لیے بھی بلکل درست ہے کیونکہ پانی کے ایک مولیکل میں صرف دو ہائیڈروجن اور ایک آکسوجن ہوتے ہیں اور اگر اب آپ اس کا سٹرکچرل فارمولا دیکھیں تو اس میں بھی ایک آکسوجن دو ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پانی کا ایمپیریکل اور مولیکل فارمولا بلکل ایک ہی ہے تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک مولیکل لکھنے کے مختلف طریقوں کا کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا